بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام کی روشنی میں جنگِ حنین غزوہِ حنین اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم غزوہِ حنین جہادی میدانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت ساتھ دینے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی لائف ہسٹری کارنامے آپ کے گوش گزار گاہے بگاہے ہم کرتے جا رہے ہیں مسلمانوں کو غزوہِ حنین میں برا تلخ سبق ملا اس موقع پر مارکے کے آغاز ہی میں سے مسلمان شکست سے دوچار ہونے لگے وہ دشمن کے اچانک خوفناک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے فرار ہونے لگے امام تبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس حالت کو ان الفاظ میں مسلمانوں کی اس حالت کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام اس طرح منتشد ہو کر بھاگے کہ کوئی دوسرے کی طرف مر کر بھی نہیں دیکھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتھن مرحلے میں بھی اپنی جگہ ڈٹے رہے اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو پکار پکار کر فرما رہے تھے میری طرف آؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہنائن میں فرماتے ہیں میری طرف آؤ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں میں محمد بن عبداللہ ہوں اے جماعت انصار اے جماعت انصار میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا وہ بڑے بلند آہنگ آدمی تھے آپ نے انہیں حکم دیا عباس اعلان کرو اے انصار کی جماعت اے اصحاب ہم اے اصحاب سمرہ آغاز جنگ میں مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہائی تھی قلیل تعداد کے علاوہ یعنی مختصر کم تعداد کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہ سکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں صوبت میں سبر کے ساتھ پامردی سے کھرا ہونے والا یہ چھوٹا سا گروہ انہیں صحابہ اکرام کا گروہ تھا جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش پیش تھے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے ہم کنال فرمایا سبر کے بعد عجل ملتا ہے استقامت کے بعد عجل ملتا ہے کام کے بعد پھل ملتا ہے ہمیں تاریخ کے اوراق سے اس مارکے کی جنگ ہنین کے مارکے کی سیدنا ابو بکر صدیق کے عظیم کردار جو نمائیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نمائیہ کردار کے مالک ان میں سے چند یہ حاضر خدمت ہیں اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صدیق اکبر کا قول قول فیصل حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرق سے لر رہا ہے فائٹ کر رہا ہے یعنی نبل آزما ہے مسلمان کے پیچھے سے ایک دوسرے مشرق نے آ کر اسے دھوکے سے قتل کرنا چاہا یہ صورتحال دیکھ کر میں پیچھے سے آنے والے دھوکے باز مشرق کی طرف تیزی سے جھپتا یہ کون فرماتے ہیں ابو قطادہ رضی اللہ عنہم کہ پیچھے سے میں ایک شخص جو قتل کرنے کی نقصان پہنچانے کی کوشش میں برہا تھا تو ابو قطادہ اس کے پیچھے لپکے جھپکے اس نے مجھے ماننے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو میں نے وار کر کے اس کا ہاتھ کات دیا سبحان اللہ یہ تھا عزمی صحابہ اس نے مجھے دبا کر اتنے زور سے پھیچا کے مجھے اپنی موت کا خطرہ لاق ہو گیا یہ صورتحال دیکھ کر میں پیچھے سے آنے والے دھوکے دھوکے باز مشرق کی طرف تیزی سے جھپتا اس نے مجھے ماننے کے لئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو میں نے وار کر کے اس کا ہاتھ ہی اس کے تن سے جدا کر دیا اس نے مجھے دبا کر اتنے زور سے کھینچا اتنے زور سے دبایا کہ یوں لگ رہا تھا کہ میرے جسم سے جان نکل جائے گی موت کا خطرہ لاحق ہو گیا مجھے پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کیا اس لئے کہ اس کا ہاتھ کٹ چکا تھا میرے وار سے یہ ابو قطادہ رضی اللہ انہم فرماتے ہیں اس دوران اس کی گرفت دھیلی پری تو میں نے اسے پرے دھکیل کر اس کا کام تمام کر دیا یعنی اس کو جہنم رسید کر دیا اس کو قتل کر دیا ابو قطادہ رضی اللہ انہم فرماتے ہیں اسی دوران مسلمان مسلمان حضیمت زدہ ہو کر بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگا ابو قطادہ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ انہم اپنی جگہ ڈٹے ہوئے دشمنوں سے لر رہے ہیں اپنی جگہ ڈٹے ہوئے کھرے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے عمر تو عمر نے جواب دیا اللہ کا فیصلہ ہے اس کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ فلان کافر مقتول کو اس نے قتل کیا ہے تو میں مقتول کا سامان وہی اس مقتول کا سامان یعنی مال غریمت مال غریمت کا وہی حق ہوگا وہی لے گا میں اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے کافر پر کسی گواہ کو تلاش کرنے نکلا لیکن مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو میرے حق میں یہ ابو قطادہ فرماتے ہیں جو میرے حق میں یہ گواہی دے کہ میں نے بھی آپ کے دشمن اسلام کے دشمن کو قتل کیا ہے تو گواہی دے چنان کیا میں تلاش بسیار کے بعد بیٹھ کیا اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 پہنچ کر تمام عاملہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے گوش گزار تو کرو گوش گزار تو کرو چنانچہ میں نے اسی طرح کیا جو میں نے سوچا تھا یعنی میرے لیے کوئی میرا گواہ نہ تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی خدمت اکدس میں پیش ہوا میری گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم سے کہا ابو قطادہ جس شخص کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا سامان اور اسلحہ میرے پاس ہے یا رسول اللہ تو آپ ابو قطادہ رضی اللہ کو اپنی طرف سے کچھ دے کر میری طرف سے راضی کر دیں یا رسول اللہ اور سامان مجھے وح دے دے گفت کر دیں اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہم نے فرماتے ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا آپ قریش کے ایک اور قسم اٹھانے میں سبقت کرنا اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا آپ کی گفتگوں کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا اور ترحقیقت وہ شرف منزلت اور خصوصیت ہے ابو بکر صدیق کی جو صدیق اکبر کے علاوہ کسی کو مائسر نہیں ہے صدیق اکبر کے علاوہ صاف بہت کہنے والا کم الفاظ میں زیادہ معنی مطلب نکلنے والا ابو بکر صدیق سے زیادہ کسی اور کو عام کو یہ خوبی یہ فضلت حاصل نہیں ہے اس طرح مسکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہم جو انساری تھے انساری کو اپنے مسلمان بھائی کی سلام دی اور اس کے دفاع کی بے حد فکر تھی لہٰذا انہوں نے بری جان لیوہ جد جہد کر کے اس کافر کو قتل کر دیا جو ان کے پیچھے تھا اسی طرح مسکورہ حدیث سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہم کے اس کردار کی دلیل ملتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں حق کو برحق ثابت کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی تمنہ دامن گر رہتی تھی حق بات کو حق جگہ صحیح بات کو صحیح جگہ کرنے کا فن ابو بکر صدیق کرنے کا من ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو حاصل ہے مزید بران اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے خواتین و حضرات کہ آپ راسخ ایمان اور پختہ یقین کے مالک تھے تی نیز آپ کے یہاں اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی چارگی کا نہائی تھی عالی میار مقدر تھا آپ تمام صحباؤں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ انہم اور عباس بن عباس بن مرداس نے مال غنیمت میں سے اپنے حصے کو تھوڑا محسوس کیا سمجھئے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ انہم اور عباس بن مرداس کے اشار دیکھئے کہ غزوہ ہونے ان کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر جب عباس بن مرداس نے مال غنیمت میں سے اپنے حصے کو تھوڑا محسوس کیا کم محسوس کیا تو اس نے یہ شیر کہے ترجمہ حاضر خدمت ہے اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلاش کرتے ہوئے اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرتے ہوئے میں نے ریتل میدان میں مال غنیمت سمیٹا میں نے اس جنگ میں خواب غفلت میں پڑی قوم کو بیدار اور چوکنا کیا جب رات کو ساری قوم نے پر لطف نیند کے مزے لوٹے میں نے تب بھی بے خوابی کی ہم نشنی بے خوابی کی ہم نشنی کی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ میری جد و جہد اکارت گئی برباد گئی اور میرا اور میرے میرے عبید نامی گھورے کا مال غنیمت اینہ اور اقرح کے درمیان تقسیم کر دیا گیا یقینا میں اس جنگ میں زبردست حملہ آبر ثابت ہوا تھا لیکن مجھے کچھ دیا گیا نہ بالکل محروم رکھا گیا یعنی نہ زیادہ دیا نہ ختم کر دیا گیا بلکہ محروم رکھا گیا مجھے محض اوٹ کا ایک چھوٹا سا بچہ دیا گیا اقرح اور اینی کے بزرگ حسن اور حابس کسی مجلس میں میرے بزرگوں سے برتل اور فائق تھے نہ میں ان دونوں میں سے کسی سے کم تر ہوں آج آپ نے جس شخص کو کم تر اور گھٹیا بنا دیا اسے کبھی عزت اور سربلندی نہیں ملے گی یہ اشار عباس بن مرداس کے تھے یہ اشار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یہاں سے لے جاؤ یعباس بن مرداس کو یہاں سے لے جاؤ اور میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دو اسے اس قدر مال دو کہ یہ راضی ہو جائے اس کی زبان کاٹ نے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مفہوم یہی تھا کہ اسے زیادہ مال دے کر اس کی زبان بند کر دو کاٹنے کا مطلب فیزیکلی کاٹنا نہیں بلکہ اس نے جو کہا ہے کہ مجھے کم مال غنیمت ملا تو اس کو اتنا مال دو کہ اس کی زبان بند ہو جائے پھر یہ شکایت نہ کریں جب عباس بن مرداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس سے دریافت فرمایا یعنی عباس بن مرداس سے دریافت فرمایا کیا تو نے ہی یہ شیر کہا ہے اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ انہم نے عرض کیا یعنی شیر میں اینیہ کا تذکرہ اقرا سے پہلے ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ایک چیز ہیں یعنی دونوں میں سے جسے بھی مقدم یا مؤخر کر دیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ابو بکر سیدیق سیدیق رضی اللہ انہم نے فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق ہیں اور ہم نے اس رسول کو شیر کہنا نہیں سکھایا یعنی شیر شائری شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لائق تھے یہ کلام الہی ہے یہ قرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے یہ کلام وہی ہے تو سراسل نصیحت اور واضح قرآن ہے غضوہ طائف اس سے بعد یہ ثابت ہوتی ہے تو یہ تھا سیدنا ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہم اور عباس بن مرداس بھرمیان جو مقال میں ہوئے عباس بن مرداس نے شیر میں اپنی کم مالی معاونت مالی تعون کے حصول کا ذکر کیا شکایت کیا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن مرداس اتنا دیا کہ اب وہ شکایت نہیں کر سکتا مگر ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہم جنگ حنین سے کبھی نہیں بھاگے بلکہ کسی جنگ سے کبھی نہیں بھاگے کسی جنگ کو کبھی پیٹ نہیں دکھایا یہ تھا لائف history of ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہم in islamic history